ہماری خاص ریج مارکٹ مانگے مور میں آج ہم ملاقات کرنے جارہے ہیں دو ایسے خاص مہمانوں سے جن کی میکرو اور مائکرو دونوں ہی لیول پر گہری پکڑے بجٹ کی گہری سمجھے اور ساتھی کمپنیوں کی اور ساتھی سٹاک مارکٹ کی بھی میرے ساتھ کارکٹر میں شامل ہو رہے ہیں آشیش سومیہ صاحب جو کی ایگزیکریٹیو ڈائریکٹر اور سی او ہے وائٹ اور کپٹل کے اور ساتھی میرے خاص دوست اور ایک اور مہارے خاص میمان وکرم کوٹیک صاحب بھی ہمارے ساتھ کارکٹر میں شامل ہو رہے ہیں جو مینیجنگ پارٹنر ہیں اور فاؤنڈر بھی ہیں ایس لینس ڈاؤن فنڈ کے بھی آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے تو اس بات کا دھنیواد کی آپ دونوں اسٹوڈیو میں آئے ہیں نہیں تو آج کل اسٹوڈیو میں ہے نا لوگوں کو دیکھنا ہی مطلب بڑا مشکل کام ہوگی ہے ہم کو خوشی ہوئی اپنے اسٹوڈیو میں بھلا ہے نہیں بلکل تینکیو سو مچ تو آشیش جی سب سے پہلے شروعات یہ کی جائے کہ عام طور پر ہم نا جب بھی ہم آج کل بات کرتے ہیں پچھلے دو چیار سالوں سے یہ ہو گیا ٹرینڈ کی بجٹ کا زیادہ فرق پڑتا نہیں بازار پر پولیسی ڈائریکشن کی لیاز سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا پولیسی ڈوکیمنٹ ہے تو کیا ڈائریکشن ملے گا بجٹ سے اس بار ہمیں ڈائریکشن آپ صحیح بول رہے ہیں کیونکہ جو بگ بینگ آناؤنسمنٹ یا بگ بینگ بجٹ کی بات ہوتی تھی وہ تو چینج ہو گیا کیونکہ پورے سال ایک طریقے سے دیکھے پورے سال بگ بینگ ہے ایک طریقے سے دیکھے کہ بگ بینگ یا ریفارم جو بھی وہ چلتے رہتا ہے کاریکرم اپنا لیکن بجٹ میں پھر بھی ڈائریکشن ملے گا ضرور کہ کس طریقے سے گروہت کے اوپر فوکس ہے کس طریقے سے ڈیفیسٹ کو منیج کیا جا رہا ہے گورمنٹ انویسمنٹ کہاں پر انکریج کر رہی ہے خود کا انویسمنٹ کہاں لگا رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر انویسمنٹ بڑھانے کے لیے کیا کر رہی ہے اور اس بار خاص بات یہ بھی ہے کہ پچھلے دو سال تو ہمارے آرثک ویبستہ کو کوویڈ کے گڑھے سے نکالنے میں چلے گئے تو اب دھیمے دھی میں ہم پری کوویڈ لیول پہ آ رہے ہیں لیکن فسکل ڈیفیسٹ کو ہم نے بالکل سائیڈ پہ رکھ دیا تھا اب تو چل گیا لیکن اب اس کو بھی کنسولیڈیٹ کرنا پڑے گا اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ گروت بھی ہاتھ سے نہیں نکل جائے تو کافی بیلنسنگ والا بجٹ رہے گا اور اس کے اوپر بعد میں الیکشن سیزن اب اگلے دو سال تک الیکشن سیزن بھی چلے گا تو ایک طریقے سے دیکھئے تو کومپلیکیٹڈ ہے اور گورنمنٹ کی پرائیویٹی کیا ہے بس اتنا دیکھنے کو مل جائے تو بہت ہے تو بیسکلی پرائیویٹی کیا ہے بیلنس کیسے بنائیں گی سرکار بکرم آپ کیا دیکھیں گے خاص بجٹ میں اس بات مجھے رہے تین چار بڑے بہتوہ کے بدھے ہیں ایک تو کیا ہو رہا ہے گلوبل مارکٹ ایک الگی لیول پر جا رہا ہے انفلیشن دیکھیں جس طرح سے آئیل پرائیس اوپر چلے گئے ہیں کموڈیٹی کی اکروس ورلڈ شورٹیج ہے اور آپ نے کیا کیا ہے دنیا جو گلوبلائز ہوتی تھی گلوبلائزیشن پچیس ستائیس سال سے اس کا دو سال میں سڈنی ہر کنٹری نہیں جا کے مجھے چائنا کرو مجھے چائنا کرو یوئیسDrive اятر کنٹری ایک شورٹیج ہے اس میں یہ سب جو شورٹیج ہے وہ زیادہ دکھ رہی ہیں تو وہ ایک بڑا پوائنٹ رہ گا بجٹ کے سامنے دکھنے کے لئے دوسرا جو بڑا مہتومہ کا مددہ ہے کہ رورل ایکانومیٹ وہیے سلو ڈاؤون ہو رہی ہے اور ساتھ میں ساتھ displacement کا دیش کا الیکشن میں جا رہا ہے اسٹریٹ الیکشن میں یہ سال میں تو اس قارن سے مجھے لگتا ہے کہ رورل اور سوشل اکانومک ایریا پہ زیادہ فوکس رہے گا گورنمنٹ کا تیسرا مہتوکہ مدہ ہے جو گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا میرے ایساب سے پچھلے چار پانچ سالوں میں ایک تو انہوں نے پی ایل آئی جو ایک انٹروڈیس کیا ہے اس میں کافی کام ہوا ہے اور دوسرا جو ہے انہوں نے کوپریٹ ریٹ ٹیکس ریٹ جو تھا اس کو بہت نینچے کر دیا ہے تو ایک بہت ہی اچھا مومنٹم بلٹ کرنے کی جگہ ہے یہاں پہ آپ دیکھو تو فٹلائزر سیکٹر سٹیل سیکٹر او ایم سیز الیکٹرونک وہاں پہ یوٹلائشن لیولز کافی ٹاپ کے نزدیک پہنچ گیا ہے تو ایک بہت اچھی اپرچنیٹی ہے کے پہ سائیکل کو ریوائیو کرنے کی تھوڑے سے انٹرس سیٹ اوپر جائیں گے اور دیکھا جائے تو گورنمنٹ کے پاس اور پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ایک بہت اچھا چانس ہے کہ آپ کو پی ایلائی مل رہا ہے آپ کی کوپیٹ ٹیکس نیچے ہیں اور آپ کی بیلنشیٹ انڈر لیوریج ہے کمپیٹ ٹو تھری یئرز کا ہے تین پوزیٹیو کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو کے پیس سائیکل ایک بڑا مدہ رہے گا یہ ٹائم کے لیے اور گورنمنٹ اس کو کیسے کر پاتی ہے کیسے سوپ دے پاتی ہے کیسے پرائیویٹ کے پیس سپورٹ کرے گا پرائیویٹ کے پیس ساتھ وہ دیکھنا پڑے گا اور جیسے آشش نے بہت رائیویٹ لی بتایا فسکل دیفنس کا بڑا ایمپورٹن مدہ ہے کیونکہ ہم نے کافی اچھا کام کیا کوویٹ ٹائم میں گورنمنٹ نے سرانی ایک کام کیا بہت زیادہ پرنٹنگ نہیں کیا پھر بھی ساڑھے چھ ساڑھ ٹک کا فسکل دیفنس جہاں ہم ساڑھے تین چار پہ ہوتے تھے کوویٹ کی وجہ سے ہم نے اس کو ایسپانڈ کی ہے پلس ایک ڈیویٹسمنٹ کا جو ٹارگٹ تھا جہاں پہ آپ کو پچھلے سال قریبا آپ کو بائیس دیس بلین ڈورو کا ڈیویٹسمنٹ کرنا تھا وہ آپ کا چھت دست کا ہوپا ہے لیکن ایسی کا پتہ نہیں کہ یہ سال میں آگا اگلے سال میں آگا تو وہ ایک بڑا ایمپورٹن فیکٹر رہے گا کہ اگر یہ سال میں آتا ہے تو اپنی ڈیویٹسمنٹ چھے سوا چکے اس پاس لے گی یہاں سات پہ چلے جائے گی یہاں ہی اگلے سال کیری فروڈ ہو جائے گی تو یہ دیویٹسمنٹ والا ایک مدہ بھی بہت بہت ضروری ہے اور انہیں سیناریو بین آئی پیو مارکٹ سب بومنگ ہیں انڈیا سو کیسے آپ لائی سی یاں کونکور یا جو بھی سٹیٹیڈ پی ایسیو ٹارگٹس ہیں اسے آپ کیسے یہ سال میں ایکزیکٹ کر پاتے ہو وہاں پہ بڑا فوکس دیکھا گروت بوسٹر گروت مومنٹم میں آرہی اب ایک بوسٹر ڈوچ چاہیے ساری پبلک کی طرح دو ویکسن لینے کے بعد ہماری بھی ایکونومی کو بوسٹر ڈوچ چاہیے اس بوسٹر ڈوچ کیلئے کیا وقت منتری کر سکتی کیا کرنا چاہیے اس کا کچھ آئیڈیا جیے دیکھیں ایکچولی پچھلے دو سال میں جب یہ دیفیسٹ والا سائیڈوے پاک کر دیا کیونکہ کووڈ تھا سیکھنے کو کیا ملا سیکھنے کو یہ ملا ہے کہ آپ نے سال کے شروعات میں بولا کہ ساڑھے ساتھ سے پونے آٹھ کا دیفیسٹ آ سکتا ہے لیکن آپ نے گروت پہ فوکس کیا ریوائیو کرنے کے لیے تو گروت بڑھیا ہے تو ٹیکس کلیکشن بڑھیا ہے تو گروت بڑھنے سے دیفیسٹ سوچتے تھے اس سے شاید کم ہوا پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ گروت پہ فوکس کیا تو گروت سوچتے تھے اس سے کم ہوا تو سیکھنے والی بات یہ جیسے ہم کو بھی لوگ بولتے ہیں کہ پرفورمنس ڈیلیور کرنا چاہیے تو پرفورمنس کے اوپر فوکس کر کے پرفورمنس نہیں آتا نا ریسرچ اور ایکزیکیوشن پہ فوکس کرنے سے پرفورمنس آتا ہے تو سیم وے یہ ہے کہ گروت کو اگر کسی نہ کسی طریقے سے جیسے آپ بول رہے ہیں تو تین چاہ چیز ایک تو رورل اکانومی ہے دوسرا پرائیویٹ سیکٹر کے پیکس اور امپلائیمنٹ جنریشن کسی بھی طریقے سے ریوائیو کرنا بہت ہی ضروری ہے اور لاسٹ ٹھنگ یہ ہے کہ جیسے یو ایس کا سینیریو الگ ہے لیکن ایک چیز یو ایس میں سے پوزیٹیو مجھے یہ بھی دیکھتی ہے کہ آپ پری کوویڈ اگر دیکھتے ہیں تو دو ازار سولہ سترہ اٹھرہ انیس اکیس ٹریلین کی یو ایس ایکنومی ہے یہ تین سے ساڑھے تین پرسنٹ گروہ کر رہے تھے جب یہ اس قدر جب یہ لوگ گروہ کرتے ہیں تو ہمارے جیسے کنٹری ہے ڈھائی تین ٹریلین کی ایکنومی اس میں بھی مشکل سے چار پرسنٹ ہم گروہ کر رہے تھے تو کیسے ہم کو انویسمنٹ آئے گا اب جاگر کے انویسمنٹ آ رہا ہے کیونکہ ہم تین ٹریلین کے ایکنومی پر ساٹ آٹھ پرسنٹ کی گروہ دکھانے کی شمتہ رکھتے ہیں تو ہر طرف سے اگر آپ دیکھیں تو پرائیویٹ انویسمنٹ کو انکریج کرنے کی اور گروہ کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے تو ایمپلویمنٹ جنریشن رورل ایکنومی میں سپینڈنگ یہ سب چیزوں کو اگر اپنے آپ سے کنٹرل ہوگا لیکن ڈیفیسٹ کنٹرل کرنے سے ڈیفیسٹ کنٹرل ہوگا یہ سا کوئی گیارنٹی نہیں ہے بہت انٹرسنگ چیز آپ نے بتائی لیکن آپ دونوں سے بات چیت کرنے میں ایک چیز سمجھ میں آگی کہ مارکٹ والے لوگوں کے دیماغ میں فسکل دیفیسٹ یہ نام اور یہ نمبر کہیں گے تو بہت اچھے سے چھپا ہوا ہے تو مکرم کیا نمبر ایکسیپٹیبل ہے نو ڈاؤٹ اس نمبر کے ساتھ کتنا صحیح طریقے سے اچیو کر پائیں گے وہ بھی آپ شاید دیکھیں گے لیکن پھر بھی کیا سوچتے ہیں ہم ہم تو دنیا کے سردیس میں آتے ہیں in terms of debt to gdp in terms of فیسکل ڈیفیسل بیکن آپ دیکھو پچیس کنٹری جو بڑی ہے دنیا کی ان کا debt to gdp ratio 300% ہے اور ہم نے اس ماحول میں بھی پرنٹنگ نہیں کیا ہے تو ایک طرح سے آپ خرچہ نہیں کیا پتھلے سال میں بیکن آپ کو کافی کنسٹرین تھے چانس ہے اور ایک جو بڑا ایمپورٹن بدہ ہے ہم زیادہ ٹیکس کٹ مانگ نہیں سکتے گورنمنٹ سے بیکن 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 ٹیکس ہے یہ جو ایریا مجھے لگ رہا ہے ان کو وہاں پہ تھوڑا چھوڑ دینا چاہی کیونکہ کی کش بیس کا دس کر دو تو ایک ایپسولول کلیشن بڑھ جائے گا ایپسولول کلیشن بھی اٹکا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ایپسولیٹی گورنمنٹ کے پاس ہے بیس چکے پر رکھا سو کہیں کہیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ کم ہونی چاہیے شاید وہ ٹیکس کلیکشن بھوم کر دے جیسے یہ ٹیکس گھٹا ہے اٹھ بڑھ رہا ہے کافی ساری جگہوں پہ ہے جیسے کہ پرسنل کے ریلیٹیڈ ہے جیسے وکرم سر بول رہے تھے یہ ڈیویڈن ٹیکس ہے بائی بیک ٹیکس ہے اب یہ ایکچولی کورپریٹ گورننس خراب کرنے کا طریقہ ہے کمپنیوں کے پاس بہانہ ہے کیسے مائنوریٹی شیئر ڈیویڈر کو پیسہ نہیں دیا جائے کیونکہ اپنے کپیٹل لوٹانے کا ذریعہ بند کر دیا اتنا ڈیویڈن کے لیے بھی خراب ہے